روسی فوج کی جانب سے یوکرین میں پولنڈ کی سہرت کے قریب فضائی حملوں کے نتیجے میں 35 افراد حلاق ہو گئے پیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق اتوار کے روز نیٹو کے رکن پولنڈ کی سہرت سے تقریباً 20 میل کے فاصلے پر یوکرین کے شہریوں کے فوجی اڈے پر روس کی جانب سے فضائی حملے کیے گئے جس کے نتیجے میں کم از کم 35 افراد حلاق اور 104 زخمی ہو گئے یوکرینی وزیر دفاع کے مطابق لیویو کے ملٹری بریس پر روس کی جانب سے 30 میزائل داگے گئے 24 فروری کو روس نے یوکرین پر حملہ کیا تھا جس کے بعد سے دارالحکومت کیف سمیت کئی علاقوں میں جنگ جاری ہے